السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت خوبصورت ٹراؤزر کا ڈیزائن لے کر آئے ہیں ٹراؤزر کے اندر آپ یہ ڈیزائن بنائیں گے ایک ہی کلر کے اوپر پورا ڈیزائن بنائیں گے ہم تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن لے کر آئے ہیں دوستو ڈیزائن ہم ایک ہی کلر کے اوپر بنائے ہیں آپ چاہے تو اپنے سا سے کنٹراسٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں تو پٹیوں سے بنائیں گے لوس کا استعمال کریں گے اس کے اندر اور ڈیزائن بہت ہی پیارا ہے اس میں ہم نے پل کا بھی یوز کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اوپر سے پونے دو نیچ رکھنا ہے ٹھیک ہے پونے دو نیچ کے اوپر نشان لگانا ہے اور نیچے سے بھی اس کو پونے دو نیچ رکھنا ہے سیدھی لگیر کھچ لیے ٹھیک ہے اب ایکسٹرا لگیر بھی کھچ لیں گے دا کہ بہار والا جو ہے وہ بھی ایکسٹرا کٹنگ ہو تو سیدھا کٹنگ ہو جائے تو اس طریقے سے آپ نے جسے ہم نے آپ کو مارکنگ کر کے دکھایا ہے اسی طریقے سے آپ نے ان کو کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ کا یہ پیس دو پیس آپ کے نکل گئے دو پائنچوں کے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طریقے میں چھپکا لیں گے اس کو ہم نے فالدو کپڑے پر چھپکا لیا اب ہم اس کو پلٹیں گے اور اس کو پلٹنے کے بعد اچھے سے پیریس کر کے ترپائی کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ سلائی لگانا سٹارٹ کر دی ہے پلٹ رہے ہیں ہم اس کو بلکل ٹراؤزر کے پینڈے پلٹیں گے اور دوستو یہ جس ٹراؤزر کے پر میں بنا رہا ہوں یہ ایک ہی کٹنگ والا ٹراؤزر ہے اور ہمارے چینل پر ایک کٹنگ والا ٹراؤزر کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے کہ اگر آپ کو ایک یعنی کہ سنگل کٹنگ والا ٹراؤزر جو ہوتا ہے یعنی کہ ایک پائنچے میں ڈبل جوڑ ہوتا ہے ایک آگے فرن جوڑ ہوتا ہے ایک بیک جوڑ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈیزائن بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور وہ فینشنگ نہیں تھی خوبصورتی نہیں آتی تو ہم نے سنگل کٹنگ والے ٹراؤزر کی کٹنگ ہم نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے سکھا دیا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کا وزٹ کر کے سنگل کٹنگ اگر آپ کو نہیں آتی پینڈ کی تو آپ چینل کا وزٹ کر کے سنگل کٹنگ بھی سیکھ سکتے ہو تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے پوری دروپائی کر لیے اب ہم نے ساڑھے آٹھ کا نشان لگا لیا ٹھیک ہے کاغس کے اوپر سنگل کر رہا ہم نے سنگل کرنے کے بعد ساڑھے آٹھ انچ کا نشان لگا لیں گے ساڑھے آٹھ انچ کے نشان کے اندر ہی پٹیاں لگانی ہیں ٹھیک ہے پٹیاں میں نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی مئی ہیں ہاپ انچ کی پٹیاں ہاپ انچ سے تھوڑی کم ہوتی ہیں ہاپ انچ بولے جاتا ہے مگر ان کو ٹھیک ہے تو یہ پٹیاں ہم نے جو سیڈی لگیر کھچی تھی کاغس کے اوپر اس کے بلکل سنگل کے اندر پٹیاں لگاتے جائیں گے اور یہ ساڑھے آٹھ انچ کا اس کا تیار ہوگا ٹھیک ہے تو وہ نشان میں نے پہلے سے ہی اٹھا لیا ہے اور اب یہ میں پٹیاں اسٹیچ کر رہا ہوں اس کے اندر یہ ہم نے اپنے دونوں نشانوں کے اوپر سے لے گیر نیچے تلق پٹیاں سٹیچ کر دیاں اب لیں گے لپ ٹھیک ہے دو لپ لے لیا ہے یہ میں نے دوری لیا ہے تیار دوری لے لی کیونکہ میرا وائٹ کلر کے اوپر ہے پورا تو وائٹ دوری آرام سے مل جاتی ہے تو یہ شامہ کی جو وائٹ دوری ہوتی جس سے ہم دوری وائپنگ بھی لگاتے ہیں یہ وہ والے دوری لیا ہے میں نے دوستو تو اس کو اس طریقے سے پکڑتے جائیں گے تو یہ دیکھیں تھوڑی سی سلائے لگائیں گے پھر اس کو پکڑ کے گول گھما دیں گے بوٹ کے اوپر اس طریقے سے آپ ایک دو بار پرٹیس بھی کر لیں گے نا فالدو کپڑے کے اوپر کہ دوری کا کس طریقے سے گول گھما نہیں ہے تو آپ سیکھ جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ نے یہ کتنا اس کی چھوڑائی گلائی رکھنی ہے اس کی وہ آپ کو اپنے پل کے ساتھ سے اگر آپ کا پل چھوٹا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا بنا لینا ہے اپنی گلائی کو اور اگر آپ کا پل تھوڑا بڑا سائز کا پل یوز کر رہے ہیں اس کے اندر تو وہ آپ کے مزاج کے اوپر ہے جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کے پل کے حساب سے اپنی رنگ کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو آپ اپنے پل کے حساب سے اس کو رنگ کو بڑا چھوٹا کریں گے اپنے پٹیوں کو فول کرتے جانا ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے نیچے سے اوپر کی طرف فول کریں گے پٹیوں کو اور سلائی لگائیں گے اس کے اوپر تو اس طریقے سے آپ نے پوری سلائی کے اپلیٹ کرنی ہے اور آپ کا یہ پیس بن کے تیار ہو جائے گا تو یہ میں سلائی لگا رہا ہوں اور آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کس طریقے سے پٹی کھنچ کی نہیں رکھنی پٹی کو دھیلہ چھوڑنا ہے کھنچیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا پیس آپ کا کھٹ جائے گا اور پیس کے در فینیشنگ جو ہے آپ کی بلکل یعنی کہ عجیب سی آئے گی ایک نم آ جائے گی پیس کے اندر اور مزہ نہیں آئے گا پیس کے اندر تو پٹی کو کھنچ کے بلکل نہیں لگائیں گے پٹی کو دھیلہ چھوڑ کے رکھیں گے ہلکا سا اتنا دھیلہ بھی نہیں چھوڑ دیں کہ پٹی لٹک جائے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ویڈیو اور سے دیکھیں اور اس سیٹنگ کے حساب سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو اب یہ ہماری سلائل لگ رہی ہے اور یہ میں آپ کو پورا کمپلیٹ کر کے اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں جاؤں سیکنڈ سائیڈ والا آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں جائے کیونکہ یہ تھوڑی سی چیز ایسی ہے کہ اس کو میں زیادہ بھگا رہا نہیں ہوں ویڈیو کو تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہو دوشوری نہیں ہے آپ سمجھ جاؤں ویڈیو کے اندر اب آپ نے یو ایچو لے لیں اور اس کو یو ایچو سے چھپکا دیں جو ہم نے پلٹا تھا اس کو دربائی کر لی تھی اس کو یو ایچو سے چھپکا دیں گے آپ یہ چھپکانے کے بعد آپ نے اس پر اچھے سے فینشنگ کے ساتھ سلائی لگانی ہے بلکل لپکی سلائی لگانی ہے سلائی کو آگے پیشے نہیں کرنا مرنا فینشنگ خراب ہوتی ہے پیس کی سلائی کو آپ بلکل احتیاط کے ساتھ لگایا کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اگر سلائی ٹیڑی میڈی ہو جاتی ہے تو پیس پورا خراب ہو جاتا ہے مرزا نہیں آتا پیس کے اندر سلائی کے اندر آپ نے احتیاطیں کرنی ہے سلائی سیدھی لگانی ہے سلائی سیدھی نہیں لگتی کوئی مسئلہ نہیں ہم مارکنگ کر لیں مارکنگ میں تھوڑی سی محنت ہو جاتی ہے پر سلائی سیدھی لگتی ہے اندازے سے ڈال لائے تو ہم اٹھایا اندازے سے ڈالنا شروع کر دی ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا میں نے مارکنگ کری بھی ہے پہلے سے ہی اور میں نے دکھایا آپ کو کہ یہ میں نے مارکنگ کی بھی ہے اور میں اس پر پنٹکس ڈال لائے ہوں جاتا میں خود اتنا ایکسپرٹ ہوں میں سیدھی سے رہے ہیں لگا سکتا ہوں مگر میں نے پھر بھی مارکنگ کی بھی ہے تاکہ پیس جو ہے نا بلکل پرفیکٹ بنے انچز اوپر نیچے نہیں ہو آگے بیچھے نہیں ہو تو مارکنگ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تھوڑی سی محنت ہو جاتی ہے مگر اچھی چیز بنتی ہے چیز کو ہمیشہ اچھا بنانے کی کوشش کریں فینیشنگ کے ساتھ کیونکہ ہم میرے جتنے بھی سسکرائب ہیں دار سے بہتے وہ پروفیشنل تو ہیں نہیں دوسری بات یہ وہ لوگوں کو سی سی کے تو دیتے نہیں ہیں خود ہی اپنے لئے بناتے ہیں تو اپنے لئے جب آپ اچھی چیز بناو گے تو آپ کو پہننے ہی مزا آئے گا کمفیٹیبل بھی فیل کرو گے تو جب آپ کمفیٹیبل فیل کرو گے تو آپ کو اچھا بھی لگے گا تو اس طریقے سے آپ یہ ان چیزوں کو باتوں کو احتیاط سے اپنے ذہن نشین کر لیا کریں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی رہتی ہے یعنی کہ سلائی کے لئے اب آپ کے کام میں آنے والی باتیں ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ بڑھتی بھی پٹی لگا دی میں نے اس کے اندر بڑھتی بھی پٹی کی دونوں سلائییں لگا دی ہیں کس طریقے سے میں نے بڑھتی بھی پٹی لگائی ہے یہ آپ کو بلکل ویڈیو کے اندر سمجھ میں آگیا نظر آگیا ٹھیک ہے اب میں نے ایک لیس لے لیے 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 ضروری نہیں ہے سپیڈی کو کھا gut İşte On ہمارے جیسے ڈیزاینگی ملے لیس ڈیزاین جو کے پڑھتی جو آپ کو اچھے لگتی ہے آپ وہ لیس لے لیے لیں اور ضروری نہیں ہے یہ لیس پڑھیں لیس نہیں؟ لیسپ کرنی겠어 لیکس بھی اسکیپ کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر لیس لغائے تو زیادہ اچھا لگے گا خوبصos لگت یہ لیس میں موفر سے لگے گا جائی أبحت یہ لگیے اسے لکھے لیسے carte ترگئے اثر ایسٹس و جانس چھوپی نہیں الملے قررار بخشو تڑ показ فرام تربر جو۔ بعد مجان کی اس پیسی بھی غمتنا یہوں کیا کہ ایسٹس بیشتہ میرے جو آپ نے بھولا تھا وہ لگا لو تو ایسا نہیں ہے تھوڑا سا دماغ بھی چلایا کریں common sense تو روکیٹ سائنس نہیں ہے یہ common sense ٹھیک ہے تو اب یہ چھوٹی میں نے جو نورمل سائنس کی موتیاں لگائیں ہیں ادھر اور اب میں جو لوگ جہاں پہ میں نے سلائیں گا لگائیں دی اس کے اوپر میں اس سے تھوڑی چھوٹی سائنس کی موتیاں لگاؤں گا تو تھوڑے سے اندر دونوں موتیاں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق آ جائے گا تو ڈیزائن اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو اب یہ کاغذ ریموف کر دیں گے ہم کاغذ میں نے ریموف کر دیا موتیاں لگا دیں ڈیزائن دیکھیں آپ ماشاء اللہ بن کے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور ڈیزائن کی فینیشنگ دیکھیں فینیشنگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نہیں آنا والے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ